رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علیہ خاتم نبیین سید الرسول و خاتم المعصومین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ مولا يا صلی وصلِلِم دائмен آبادا آلَى حَبِيبِكَ خَيْلٍ خَلْقِ قُلِّهِمِ مُنَزَوْنْ شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوَرُ اللَّهُصْنِ فِيهِ غِيْرُ مُنْقَاسِنِ محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقبال والکلیم محمد ذکرہ روح لینفوسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا اللہ علی حبیبی کا خیل خلق کلیمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقولِ ایمہ کنی خاتمہ اگردہ و تمرد کنی ورقبول من و دست و دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ و عمہ نبالہ و اتمہ برہانہ و عظم شانہ و جلہ ذکرہ و عزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم مسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلی خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 و؛م آج جہاں حم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جو غزوہ اہد میں شہید ہوئے آپ کے یوم شہادت کی مناسبت سے آپ کو اور دیگر شہدائی اہد کو پوری دنیا میں آج خلاد تحسین پیش کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے اور ابو یالہ کے ساتھ بھی آپ کو تعبیر کیا جاتا ہے آپ کی جو نشبتیں ہیں جن کا تذکرہ آپ کے نام کے ساتھ اصحاب سیر نے کیا ہے یہ مختلف نشبتیں ہیں جن کا تذکرہ آپ کے نام کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے جو کہ آپ کے مختلف مناسب اور مقامات پر دلالت کرتی ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور لقب اصد اللہ و اصد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر آپ جس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا ہے ایک رشتہ آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ بھی ہے کہ آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب میں ایک بڑا لقب سید الشہادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہ لقب خود سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت کرتے ہیں جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید الشہادہ حمزہ تو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہادہ ہے اور اس میں ہم جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہم سید الشہادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ کہنا بھی اسی حدیث کے دوسرے حصے سے ثابت ہے کیونکہ مستدرک للحاکم میں مرفوغاً یہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزت ورجل قاما الہ امام جائر فعمرہ ونہاہ فقتلہ کہ ایک تو سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور کون ہے دوسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کردار کا ذکر کیا کہ جو بھی یہ کردار ادا کرے گا اور اس کے نتیجے میں اسے قتل کر دیا گیا تو وہ بھی سید الشہداء ہوگا واہو کے ساتھ اس کا معنی اور ہے یعنی یہ اکٹھا حکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سید الشہداء حمزت ورجل سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ بندہ بھی ہے کون قاما الہ امام جائر جو ظالم بادشاہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا فآمارہو اس نے اس ظالم بادشاہ کو حق کا پیغام دیا یعنی اس کی اس ظالم بادشاہ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی امرو ناہی شریع طور پر جو ہے اس کا معاملہ تھا کہ وہ شریعت سے ٹکرا رہا تھا تو یہ بندہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا فآمارہو اس نے اسے حق کا حکم دیا ونہا ہو اور اسے برے کاموں سے روکا نتیجے میں کیا ہوا فقاتلہ ہو اس ظالم بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی سید شہادہ ہے اس بنیاد پر یزید پلید کے مقابلے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کھڑا ہونا اور امرو ناہی کا پیغام دینا اور اس کے نتیجے میں جامع شہادت نوش کرنا تو جو وصف اور کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا اس بنیاد پر آپ کے لیے بھی یہ لقب شریعت ہی سے ثابت ہوا حدیث شریف سے ہی ثابت ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سید شہادہ ہے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی سید شہادہ ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رضاعت کا رشتہ ہے الاستعاب فی معرفت الاسحاب امام ابن عبدالبر کی جو کتاب ہے اس کی پہلی جلد کے اندر یہ لکھا ہے وَكَانَ حَمْزَةُ رضی اللہ تعالی عنہ اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرداء کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بائی تھے اب یہ رضاعت کیسے ثابت ہوئی کس خاتون کا دودھ پیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اسی خاتون کا دودھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا وہ کونسی خاتون ہیں کہتے ہیں اردعتہا سویباتو حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان دونوں ہستیوں کو دودھ پلایا یعنی دونوں ہستیوں کی چھوٹی عمر کے اندر حضرت سویبہ جن کو آزاد کیا گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں وَلَمْ تُدْرِكِ الْإِسْلَامِ ان کا وصال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ہو گیا اور ایسے جو فترت پہ دنیا سے چلے جانے والے لوگ ہیں ان کے ایمان کا ہی قول کیا جاتا ہے تو زمانہ اسلام انہوں نے نہیں پایا یعنی اعلان نبوت کے بعد جب اسلام کی تعلیمات آئیں اس سے کافی پہلے ان کا حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا اور وہ ایمان پر تھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی تعلق ہے امام ابن عبدالبر نے یہاں اس میں ردات کے اس تعلق کے ساتھ ساتھ زمنا یہ بھی ذکر کیا فَمَا أَسْلَمَا مِنْ اَعْمَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا حَمْزَ وَالْعَبْبَاسِ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں میں سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما ان دونوں نے ہی اسلام قبول کیا جس طرح کے جمہور کی ہزاروں کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو فیوز و برکات ملے اس بنیاد پر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اپنے ایمان کا اعلان کیا تو یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا انقلاب تھا جس انقلاب کو قرآن مجید قرآن رشید نے بیان کیا کیا وہ شخص جو کہ پہلے مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ پڑھنا یہ یوں ہے کہ جیسے مردہ زندہ ہو گیا ہے وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا فرمائے ہم نے ان کو زندہ بھی کیا اور ہم نے انہیں نور بھی دیا یمشی بھی فِي النَّاس وہ نور جس کے اندر وہ لوگوں میں چلتے ہیں یعنی عام لوگ دنیا میں ان کا چلنا اور ہے یعنی عام سے مراد ہے جو کافر ہیں اور ان کا دنیا میں ہونا اور ہے اس کو کیا کہا جائے گا کہ وہ چلتی پھرتی موبائل قبرے ہیں وہ مردے ہیں چونکہ انہیں ایمان میسر نہیں جس جس کو بھی ایمان میسر نہیں تو اس وقت چونکہ ابو جال کے ساتھ آپ کا کمپیریزن کیا جا رہا تھا آپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد ابو جال کے ٹولے کے لوگ آپ کو ابو جال جیسا کہہ رہے تھے تو اللہ نے اس کا رد کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی کہ حمزہ ابو جال جیسے نہیں ہے کتنا فرق ہے فرما ابو جال مردہ ہے حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ابو جال اندھیرے میں ہے حمزہ کو ہم نے نور دے دیا ہے تو سرکار ایسے نور ہیں جس نے آپ کا کلمہ پڑھا قرآن نے کہا اسے ہم نے نور دے دیا اور اب اور لوگ اندھیرے میں چل رہے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ وہ ہیں کہ یہ چلتے وقت نور میں چلتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو نور دیا اللہ فرماتا ہے کمم ماسا لہو فی الظلمات یہ نور والا اور یہ زندگی والا کیا ویسے ہو سکتا ہے کہ جو اندھیرے میں ہیں اور مردہ یعنی وہ کون ہے وہ ابو جال اور اس کے ہواری اس طرح یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو سب سے بڑی عظمت ہے اس کا آغاز ہی کلمہ پڑھنے سے ہوا تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آئی کہ شریعت میں جو فضیلت کا سرچشمہ ہے وہ ایمان ہے یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی انہیں چچا ہونے کا تو شرف حاصل تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور ان کے والد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ایک تھے دادا جان ایک تھے لیکن ایمان کی بنیاد پر آ کر پہلے انہیں مردہ قرار دیا گیا اور جب ایمان قبول کیا تو انہیں زندہ قرار دیا گیا اور پھر اس میں عام مومنین سے ان کی عظمت جو ہے وہ کہیں بلند و بالا ہوئی خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام تو پھر ایک ہے ایک عام بندے کا اسلام میں داخل ہونا ایک ہے ایک سردار کا اور ایک بنی حاشم کا اور اس خاندان کے ایک فرد کا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اس کا اسلام میں آنا تو ان کو اس اسلام میں آنے کے بعد عام بندوں کے اسلام میں آنے سے کہیں کروڑوں گنا زیادہ عظمتیں عطا ہوئیں مگر ان عظمتوں کی جو چابی ہے اس چابی کو ایمان کہا جاتا ہے ہم نے پس اس کو زندہ کر دیا اب یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ زندگیاں دو ہیں ایک وہ زندگی ہے جو ہماری اور کافروں کی ملتی جلتی زندگی ہے کہ چلنا پھرنا کھانا پینا سونگنا دیکھنا سننا اور یہی چیزیں حیوان بھی کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ زندگی روح نکلنے سے ختم ہو جاتی ہے لیکن ہماری ایک اور زندگی بھی ہے وہ ہے کلمے والی زندگی جو جیسے حضرت امیر حمزہ کو ملی ان کو بڑی شان والی ملی لیکن نفس ایمان تو ہم نے بھی وہی قبول کیا جو انہوں نے قبول کیا جس جس چیز پہ وہ ایمان لائے اس پہ ہم بھی ایمان لائے اگرچہ ان کا ایمان سورج جیسا ہے اور ہمارا ایک چراب جیسا ہے لیکن یہ عظمت بھی درمیان میں فرق بھی موجود ہے مگر جو انہوں نے مانا تو زندگی مل گئی اور موت ختم ہو گئی ہم سارے خوش نصیب وہ ہیں کہ ہمیں اماؤں کے دودھ میں وہ سب کچھ ہتا کر دیا گیا اور بالک ہونے کے بعد ہم اس پر قائم ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت روے زمین پہ کروڑوں لوگ ہیں جو مردہ ہیں اور ہم مومن وہ ہیں جنہیں اللہ نے ڈبل زندگی عطا فرما رکھی ہے اور اس ڈبل زندگی کے نتیجے میں مومن کی قبر بھی زندہ ہوتی ہے کہ وہ ختم تو وہ زندگی ہوئی جو کافروں کے ساتھ مشترکا تھی اور ہیوانوں کے ساتھ ملتی جلتی تھی لیکن کلمے والی زندگی تو پھر بھی برقرار رہتی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا طبقاتِ قبرہ جلد نمبر دو میں اس سوال کا تذکرہ ہے جو کسند سے موجود ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ جو کچھ آگے ذکر ہوگا ہے اس میں وہ حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی کہ جس کے راوی حضرت امیر حمزہ اگرچہ آپ عہد میں شہید ہو گئے مگر اس وقت تک راوی بند چکے تھے وہ کیا سوال تھا یہاں لکھا ہے کہ حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ عنہ نے انہا حمزہ تبن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سعلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے یوریہو جبریلہ فی سورتی بڑا انوکہ سوال تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ مجھے جبریل دکھائیں شرط یہ ہے کہ اصلی صورت میں دکھائیں یعنی کبھی تو جبریل حضرتِ دہیا قلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں جو خوبصورت صحابی تھی ان کی صورت میں تشریف لاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے لیکن یہ وہ دن تک جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جبریل دکھائیں لیکن شرط یہ ہے اے یوریہو جبریلہ فی سورتی جس صورت پر حقیقت میں جیسے وہ ہیں وہ انہیں پیدا کیا گیا اس پر مجھے دکھائیں اور یہ دوسری جگہ حدیث میں ہے کہ جو حقیقی جبریل ہیں وہ جو ہے ان کا ایک پر مشرق کے آخر کنارے تک ہے دوسرا مغرب کے آخر کنارے تک ہے تو جس وقت انہوں نے یہ کہا فقالا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میرے چچا آپ حقیقی جبریل دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ دیکھ لیں یعنی میں تو دکھا دوں گا یعنی سامنے کر دوں گا آگے آپ نے دیکھنا ہے آپ کی ہانک نے تو آپ طاقت نہیں رکھتے کہ آپ جو اصلی صورت میں جبریلہ السلام ہے آپ ان کو دیکھیں قالا بلا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے کہا کیوں نہیں آپ دکھائیں تو صحیح میں دیکھ لوں گا یعنی اتنا شوق تھا جبریلہ السلام کو دیکھنے کا ان کی زیارت کا اور اس بنیاد پر آپ نے بلا کہا یعنی کیوں نہیں آپ دکھائیں تو میں دیکھ لوں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فقد مکانک پھر اپنی جگہ سمل کے بیٹھو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے مان رہے تھے کہ سرکار دکھانا چاہے تو دکھا سکتے ہیں کہ یہ فرما یہ سامنے جبریلہ آپ دیکھو آگے پھر ان کی جو صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے جو سرکار جانتے ہیں وہ بھی برحق ہے آپ نے فرما کہ آپ نے ہی طاقت رکھتے کہ آپ جبریل کو دیکھیں قَالَ فَنَّازَلَ جِبریلُ عَلَىٰ خَشْبَتٍ فِي الْقَعْبَةِ قَانَ الْمُشْرِكُونَ يَدْعُونَ سِعَابَهُمْ عَلَيْهَا تو یہ سارا مقالمہ جو ہے یہ کعبت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہو رہا تھا کہ حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال انہوں نے اس وقت کیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قَابَت اللہ کے پاس موجود تھے اور مکی زندگی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا کہ اپنا دیدار ان کو کرا ہو فَنَازَلَ جِبریل جبریل اللہ علیہ وسلم اترے عَلَا خَشْبَ فِي الْقَعْبَةِ اس لکڑی پر جو کعبت اللہ میں نصب کی گئی تھی قَانَ الْمُشْرِقُونَ يَدْعُونَ سِعَابَهُمْ عَلَيْهَا جس پر مشرق جن کے تسلط میں ابھی کعبت اللہ تھا وہ اپنے کپڑے وہاں رکھتے تھے اس لکڑی پر جبریل اللہ علیہ وسلم اترے جب مشرقین نے تواف کرنا ہوتا تھا تو وہاں وہ اپنے کپڑے رکھتے تھے جو کہ عہد جائلیت میں وہ ننگے بھی تواف کرتے تھے تو فقالا جب جبریل کا نزول ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عرفہ طرفہ کا فنزر اب اپنی آنکھ اٹھاؤ اور دیکھو عرفہ طرفہ کا فنزر اب آنکھ اٹھاؤ یا نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو یہ زامن جبریل ہیں فنازارا تو انہوں نے دیکھا ابھی صرف قدموں کی طرف نگاہ گئی تھی فخر مغشیہ نہ لے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہو کے گر پڑے یعنی اتنا اس حدیث شریف میں تذکرہ موجود ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا طبقات کبرا میں امام ابن سعد نے سند کے ساتھ اس کا ذکر کیا اب یہاں سے پتہ شلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کی طاقت کیا ہے جن کے پاس بار بار جبریل آتے ہیں اور پھر میراج کی رات جبریل علیہ السلام کا صدرہ پر یہ کہنا میں اتنا بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ کا من حاجہ یہ سن کے یہ نہیں فرمایا کہ تم اتنے پاور فل تمہیں جل جانے کا خطرہ ہے تو میں کیسے جاؤں گا میں بھی یہی سے واپس جاتا ہوں ایسا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اللہ کا من حاجہ اگر تمہارا کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ میں وہ بھی کروا کے آ جاؤں گا اور دوسری جگہ حدیث شریف ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں دنوتو من اللہ دنووا ما دنوتو من ہو قطو کہ ایک بار آج تک جتنی میری عمر ہے آزار ہاں سار ایک بار صرف مجھے اللہ کا ایسا قرب ملا کہ جیسا اس کے بعد آج تک نہیں ملا دنوتو میں قریب ہوا من اللہ اللہ کے دنووا ایسا قریب ہونا ما دنوتو من ہو قطو پھر کبھی بھی وہ قرب نہیں ملا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفہ کانا یا جبریل کہ جبریل جس قرب پہ تمہیں اتنا ناز ہے کہ تمہاری تاریخ کا وہ ریکارڈ قرب ہے تو کتنا چلے گئے قریب رب ذوالجلال کے وہ کتنا قرب تھا کیسا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کان بینی و بینہ سبعون الف حجاب من نور اللہ نے باقی سارے پردے ہٹا دیئے کتنا میں قریب چلا گیا پردوں سے گزرتے گزرتے لیکن ابھی جو باقی تھے وہ ستر ہزار تھے کان بینی و بینہو سبعون الف حجاب من ستر ہزار حجاب ابھی باقی تھے یہ حقیقت جبریل کے لیے پردے ہیں جو بالیقین نور ہیں لیکن اتنے پردے برقرار ہونا پھر بھی باقی تھا وہ ایک وقت جو انتہائی خرب کا تھا اور حقیقت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جبریل امین کی حقیقت سے کتنی بلندوں بالا اور منفرد ہے کہ فرمایا خور قبی سبعون الف حجاب من نور کہ میراج کی رات وہ ستر ہزار پردے بھی میرے پیکر سے لگ کے پھٹ گئے ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا کہ میں نے اپنے رب کو قریب ہو کے دیکھ لیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری حدیث روایت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الاسابہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے امام ابن حجر اسکلانی اسابہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی آپ فرما کرتے تھے الزم حازد دعا لوگو اس دعا کو لازم پکڑ لو یعنی اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرو وہ لفظ کیا تھے اللہم انی اسعالوک بسمک الاعظم وردوانک الاکبر یعنی یہ بھی مرویات امیری حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنی شہادت سے پہلے آگے سنا بھی دیا یعنی یہ روایت کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار کے وسال کے بعد ہی یہ سلزلہ شروع ہوا یہ وہ مرویات ہیں کہ امیری حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ وہ عہد میں شہید ہو گئے لیکن پھر بھی ان کی مرویات موجود ہیں انہوں نے یہ تعلیم دی اور برکت کے لیے سارے ہم مل کے پڑھتے ہیں نہ جانے ان میں کیا کیا خزانے ان کلمات کے اندر موجود ہیں سارے پڑھو اللہم انی اسعالوکا بسمک الاعظم و ردوانک الاکبر اللہم انی اسعالوکا بسمک الاعظم بسمک الاعظم و ردوانک الاکبر اللہم انی اسعالوکا بسمک الاعظم بسمک الاعظم و ردوانک الاکبر تبرانی موج میں کبیر کے اندر بھی اس حدیث شریف کو روایت کیا گیا ہے مانا یہ بنتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس وسیلے سے بسمک الاعظم تیرے اسم آزم کے وسیلے سے تیرے اسم آزم سے تمسک کرتے ہوئے تیرے اسم آزم کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں و ردوانک الاکبر اور میں تیرے رضوان اکبر کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو بندے نے کوئی بھی دعا کرنی ہو اس دعا سے پہلے یہ کلمات جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اپنے نہیں کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کلمات کو روایت کیا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو فیوز و برکات حاصل کیے اور پھر اسلام کے لیے آپ نے جو کردار ادا کیا اسد الغابہ جو ابن عصیر جزری کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفاتی صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں یہ لکھا ہے وَكَانَ حَمْزَتُ رضی اللہ عنہ يُعْلَمُ فِي الْحَرْبِ بِرِیشَةِ نُعْامَةِ جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے سر کے اوپر شتر مرگ کے پر کی علامت سجاتے تھے شتر مرگ کا پر اپنے امامے میں لگاتے تھے وَا قَعْتَ عَلَىٰ يَوْمَ بَدْرِن بَيْنَا يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلْمُ بِسَيْفَيْنِ اتنے دلیر، ندر اور بہاتر تھے کہ بے یک وقت دو تلواروں سے جہاد کرتے تھے اور بدر کے دن بھی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر سرکار کا دفاع کرتے ہوئے دو تلواروں کے ساتھ آپ نے جہاد کیا اور اس میں آپ یہ بار بار نعرہ بھی بلند کرتے تھے کہ آنہ آسد اللہ وَرَسُولِ کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں شیر ہوں چونکہ یہ پہچان تھی آپ کی تو جیسے جہاد کے اندر آپ کے تابڑ توڑ حملے تیز تھے پھر وہ حملے پہچانے بھی جاتے تھے اس شتر برک کی علامت کی بنیاد پر اس بنیاد پر جب کچھ لوگ جو مشرقین کے پکڑے گئے بدر کے دن قیدیوں میں تھے جب ان سے انٹرویوز کیے گئے کہ تم کیسے پکڑے گئے یا تم نے صحابہ کی فوج کو کیسے دیکھا اور کس انداز میں کفر کے مقابلے میں حق کے یہ شیر لڑے تو جو ان کے بیانات تھے قیدیوں کے ان میں سر فرس یہ تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ اس نشانی اور علامت سے ہم انہیں بار بار پہچان رہتے رہے ہیں کہ انہوں نے آج جنگ کے اندر وہ کردار ادا کیا ہم نے کبھی اتنا بہادر کو بھی کوئی نسان نہیں دیکھا جتنی بہادری کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر میں اپنا کردار ادا کیا اہد میں اگرچہ آپ شہید ہوئے لیکن شہادت سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تیس کافروں کو واصل جہنم کر چکے تھے اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شرف شہادت میسر آیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیکر مقدس شہادت کے بعد دیکھا تو آپ نے پاس کھڑے ہو کے کہا رحمک اللہ چچا اللہ تجھ پہ رحم کرے رحمک اللہ اے عم اے بمانا یا ہے جو ہم اردو میں اے کہتے ہیں عربی میں وہ اے یا ہے اے عم اے میرے چچا فَلَقَدْ كُنْتَ وَسُولًا لِلْرَحِمِ وَفَعُولًا لِلْخَيْرَاتِ کہ آپ حد درجی کی صلح رحمی کرنے والے تھے اور حد درجے کے نیکی کے کام کرنے والے تھے فَعُولًا لِلْخَيْرَاتِ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں استعمال کیے اور یہاں حدیث شریف کے اندر ان الفاظ کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو ملائکہ نے غسل دیا یعنی جس طرح کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیلِ ملائکہ ہیں اس طرح آپ کے غسیلِ ملائکہ ہونے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا اور تدفین کے لحاظ سے یہ طبقات ابن سعید میں الفاظ موجود ہیں کہ جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا وقت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک چادر بطور کفن جو اوپر پھیلا رہے تھے دوسری جگہ کہ وہ بھی وہ چادر تھی جو آپ نے پہنی ہوئی تھی تہبند کے طور پر اور ایک روایت میں کہ وہ علیدہ چادر تھی فتن کشف و قدمہ تو پوری نہیں آ رہی تھی سر ڈھامتے تھے تو قدم ننگی ہو جاتے تھے جب کھینچ کے آپ کے دونوں قدموں پر ڈالتے تھے تو ادھر سے وہ سرک کے نیچے آ جاتی تھی اور چیرہ مبارک ننگا ہو جاتا تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوہا علا وجہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چادر میرے چچا کے چہرے پہ ڈال دو یعنی اس سائیڈ پہ کھینچ کے چیرہ ننگا نہ ہو قدم ننگے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں چہرے پہ ڈال دو اور ساتھ فرمایا وہ جو ازغر گھاس ہے اس کے لحاظ سے حکم دیا کہ وہ گھاس جو کہ ویسے قبر کی چھت کے لیے استعمال ہوتا تھا یعنی پہلے وہ پھیلا کے پھر اوپر مٹی ڈالی جاتی تھی اور ایسے مکانوں کی چھت کے لیے بھی تو فرمایا میرے چچا جان کے قدموں پہ تم ازغر گھاس ڈال یہ وقت بھی تھا اسلام پر کہ کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو یوں آپ کی تدفیر کی گئی کہ قدموں پہ اس گھر گھاس کبر میں ڈالا گیا اس مقام پر یہ منظر دیکھا جب کچھ لوگوں نے فرافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ سرکار سر جھکا کے کھڑے تھے آپ نے جب سر اٹھایا فائزن اصحابہ یبکونہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اصحاب رو رہے ہیں یعنی اس صورتحال پر کہ شہادت تو علیہ دا چیز ہے مگر دفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے کفن کے لیے تو صحابہ رو رہے تھے فَقَالَ مَا يُبْكِكُمْ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونے کی کیا وجہ کس چیز نے تمہیں رولایا ہے کیوں روتے ہو کیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا نَجِدُ لِعَمِّكَ الْيَوْمَ سَوْبًا وَاحِدًا یَسَعُوْهُ ہمیں رونا اس پہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی ایسا کپڑا نہیں کہ جو آپ کے چچا جان کے قد کے برابر ہوتا اور آج ہم وہ اوپر پورا دے دیتے کہ وہ شہید تو ہو گئے ہیں کم از کم ہم ان کے کفر تو پورا کر دیتے کہ ہمارے پاس یہ کپڑے کا نہ ہونا اور اس طرح ان کو دفن کرنا کہ ہم نے ان کے قدموں پر اس گھر گھاس ڈالی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ خبر دی جو آج ایک ایک بندے کے دس دس جوڑے ہیں بیس بیس جوڑے ہیں اور یہاں تک کہ دیواروں کو پردے چڑھا دیئے گئے ہیں دیواروں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انہو یأتی لن ناس زمانن لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا اور اس میں پھر فرمایا کہ بڑی بات کی بات تو دور کی ہے میرے صحابہ کی ہوتے ہوئے وہ وقت آ جائے گا کہ جب فتوحات ہوں گی مالی طور پر بھی امت کے پاس پیسہ آئے گا اور مختلف قسم کے جو لباس ہوں گے سواریاں ہوں گی اور مختلف قسم کے کھانے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھ کر یہ خبر دی اور اپنے صحابہ کو دلاسہ دیا کہ تمہارے کردار کے نتیجے میں بعد والی امت کو رب زلجلال مالی طور پر بھی مالا مال کرنے والا ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جس جگہ پہ تدفین ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صحابہ صحابہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نہر گزارنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کی اور کوئی سبیل نہیں تھی کہ سوائے اس کے کچھ جگہ سے گزاری جائے جہاں شہادہ کا مدفن تھا یہ جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر ایک سو اٹھانمے پر ہے ان جابرن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قالا لما اراد معاویہ تو رضی اللہ تعالی عنہ کہ اہد کے مقام کا ایک چشمہ تھا اس چشمے کو آگے کو دہر میں بدلنا چاہتے تھے تو انہوں نے اہل تعمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو آج لے دیا شام سے کیا سا کرو کہ اہل مدینہ منمرہ جب کرنے کے تو اس کے لیے اور کوئی سبیل نہیں تھی سوائے ان کے مدفن وہ بدلنے کے قطع پوکی رہی ہے تو مدینہ منمرہ سے اہل مدینہ نے اہل تعمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کہ یہ ویسے کوئی سبیل نہیں چشمے کے محل وقوم کے لحاظ سے کہ یہ آگے اس کو جاری کیا جائے صرف ایک لئے میں ہو سکتا ہے کہ ہم قبول شہدہ ہیں اس جگہ سے اس کو گزارا جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لے یعنی مدینہ منمرہ میں پانی کی جو شدید حالت جب اس کے پیش اگر کہا کہ جو مدفن شہدہ ہے شہدہ کو کچھ کچھ نگا سے کچھ سے نگا منتقل کر کے یہاں سے چشمے کا یہ پانی مدینہ منمرہ شہر کی طرف پہنچایا ہے فضرت جابر صلی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں دے کا حال گرہ کرتے ہیں کہتے ہیں فرائید یکمنون اعراب آنا کرنے جائے کہنہم قوم نیان اگرچہ بہت ساتھ گزر چکے اہود کی جنگ ہو اور اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پار تو جب یہ شہدہ اہود تو اس جگہ سے منتقل کیا گا قریب والدوسری جگہ کی طرف فرائیدوں میں نے ان کو دیکھا یکمنون اللہ علا آلہ کے رجائے یہ لوگ ان کو اپنی گردنوں اور تندوں پر راک کے منتقل کر رہے تھے قانہم قوم نیان لگ جاتا کہ یہ مرے ہوگے نہیں ہیں یہ سوئے ہوگے لوگ میں ہیں قوم نیان نیان نائم کی جمع ہے کہ سوئی ہوئی قوم ہے یعنی کتنے سال پہلے سوئے تھے اسی طرح سوئے ہوئے ہیں کہتے ہیں وہ اصاباتی نسخاتو طرف ریجل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فم باعثا دمن کہتے ہیں کہ جب انہیں خبور سے لکارا جا رہا تھا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نکالا گیا تو بے خبری میں دسی آر کے پون کو لگے گی فَأَصَابَكِنْ مِسْحَادُ طَرْفَ رِجْلِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر حمزہ کی انہوں کا انہوں کے پون کو جب دسی ٹکرائی کہتے ہیں فم باعثا دمن تو خون کی پہار جاری گئی یہ جو شہدہ کی حیات ہے اور انہوں کی ایک ساتھ جو محفوظ رہتے ہیں اس کے لحاظ سے یہاں کا یہ تذکرہ موجود ہے حضرت سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کبنس میں شہادت پر جو آپ فائز ہوئے وہ واشی واشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور یہ سالِ محافظ میں ان کے علاوہ دیا کہ رسولِ بارم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جست مبارک کے پاس کڑے تھے فرما لنکو صاحب آپی مجھلے کا میری زندگی میں آئے تک میرے چچا مجھ بھی اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی جتنی بڑی مصیبت آپ کی شہادت کی وجہ سے آئی کتنے پیارے بھی تھے چچا تھے اور پھر اسلام کے لیے ان کی خدمات اور پھر انہوں نے شہادت پائی اور پھر ان کے پیکٹر کا جو محافظہ بسکر کیا گیا تھا یہ ساری چیزیں رسولِ بارم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی کوفت تھی اسے لیکن اسلام سب ہر ایک عمر پر مقدم ہے یہی باشی جب اسلام قبول کرنے آئے تو صبر الحدہ اور رشاہ فیسی راج خیر بے بار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چوتی جلد میں ہے لَمَّا قَادِمَا وَحْشِيُنْ الْمَدِينَةَ جب وَحْشِي مَدِينَةَ مَنَوْرَا ہے یعنی یہی تو پہلے کوئی انہوں نے تحفظ آسر کیا برکیس پر آگے اب آپ جو ہو میں جانے ہی ہے رسولِ بارس و سلسل کی قدموں میں آپ صلاح دیں مجھے جو کریں میں نے کلمہ پڑھنا ہے وَحْشِي مَدِينَةَ مَنَوْرَا ہے کہ یہ باسی آگیا ہے اور سب نے اس کو پکڑا ہوا تھا برکانیا ہوا تھا اس نے سب کو بڑھا تھا یہ آج گابو آگیا ہے اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ حمدہ ربی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا تھا چکڑا ہوا تھا صحابہ نے فقالا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور فرمایے سے کوئی بھی ہاتھ نہ لگا ہے سارے ہاتھ پیچھے کرو اسے چھوڑ دو چھوڑ دو کا لفظ بتاتا ہے کہ پہلے بھگڑا ہوا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی وہ کہتا ہوں کہ میں گلماپڑ میں آیا ہوں مجھے سرکار کے پاس دے چلو تو یہ بتایا کہ کہ میں گلماپڑ نہ جاتا ہوں سب نے پکڑا ہوا تھا فرمایے دو ہو اس کو چھوڑ دو 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 اسے چھوڑو بتا چلا ایک آدھر نہیں پکڑا ہوا تھا زیادہ لوگ چیلے پکڑا ہوا تھا اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمائے ان یکتر فی سبید اللہ سمہ اور یا سمہ اور یا قرآن مجھے تو سب سے بڑھ کر یہ پسند ہے کہ اسلام کا جہاد کرتے کرتے مجھے شہید کر دیا جا مجھے پھر زندہ کیا جائے یہ ذہری حیات ہے چیف ایسے تو زندہ ہی ہوتا ہے کہ میں ذہری حیات میں پھر جہاد کروں ہم پھر ملے شکل کر دیا جا اور دوسرے نمبر پہ آقا اس موقع پر جب سارے قریش ملک یا مطالب کے پاس آگئے تھے کہ اب ٹنگو مرداش کر لیا ہم نے اس سے آگے مرداش نہیں کریں گے اپنے بتیجے کو سمجھا لیں اگر اب ہمارے مطالب کے سلام تقریب کی تو پھر ہم اب کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں کریں گے اور کوئی ہمارا مقابرہ بھی کر سکتا اس پر چرچہ دے روتے روتے کہا کہ میں نے پہلے کبھی تو آپ تمہیں روکا تھا لیکن اب میں مجھبور ہو گیا وہ بوجھ نہ ڈالو مجھول نہیں ڈال سکتا اب ساری برادے کے آگے ہیں سارے بھوک آگے ہیں سب مل گیا آگے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں سمجھاؤں گی مطالب اطلاب تقریب نہ کریں تو میرے بجی جی اب میں اس سے آگے اب کیا کر سکتا اس پر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ججا ان کو کہہ دو میں تو ہیل کی تقریب نہیں چھوڑ سکتا یہاں پہ ملے شہید کر دیا جائے گا یہ ساری دنیا کلمہ پڑھ رہا ہے مل تو کرنے ہی ہے یعنی زیادہ فرابطہ ملک کی ہے کہ یہ میری جان دینا جاتے ہیں براہ تو ہیل کیلئے میں جان دینے کو دیگا وہ اتنی مقدس جان اتنی محظم جان اس اسلام کے لیے سرکان جب یہ تبلیغ کی ہم جیسے کروڑوں جو آپ کے خاکے پاسے بھی ادنا درین ہے ان کی جانوں کی کیا حیثیت ہے اور صحیح جانوں نور ابن جسم شفیح بازم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بات نے کہا دیا کہ یہ اسلام مقدم ہے یہ سارے جہاد اسلام کے لیے ہے کہ اسلام لانے بارے اسلام لانے بارے جب کو بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور سرکات نے دن سے پڑھ رہا ہے کیونکہ اسی مجاہدہ نے پھر تو سیلوہ قضا پر سنوڑ آنا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کوئی بھی باتی کو ہاتھ نہ لگا سارے پیچھے اٹھ جاؤ ایک مندے کا اسلام ایک طرف ہو ہزار کافر کا قتل ایک طرف ہو میرے رزدی ایک مندے کا اسلام لانا ہزار کافر کو قتل کرنے سے بڑا حکام رکھتا ہے ہزار کافر کو قتل کرنے سے اس رویات پر جو شرف اس صحابیت ملا حضرت امیر حمزہ اللہ علیہ وسلم کو یہ سرکار کا قبول کر لیے سرکار کا قبول کر لینا یہ وہ شرف ہے کہ بطور فرض ہزار و ساتھ کوئی نماز پڑھے اس شرف نتنا جتنی شان نہیں پاسکتا ابھی باشی نے شرمہ پڑا اب ایک نماز بھی نہیں پڑی تھی اب ایک روضہ بھی نہیں رکھتا تھا ابھی ایک آج بھی نہیں کیا تھا ابھی ایک جہاد بھی نہیں کیا تھا ابھی آپ سے قرآن بھی نہیں بنے تھے وہ جو پہلی گھڑی تھی کہ سرکار نے قبول کر لیا یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے ہیں تو اب ان کو کیا ملا ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبہ شریف میں فرما یہ ملا ہے کہ حضرت اویس کرنی کو زندگی کی آخری گڑی میں بھی وہ درجہ نہیں ملا تھا جو واشی کو پہلے سیکنڈ میں مل گیا تھا حالانکہ اویس کرنی خود تابی ہے اور تابی نہیں تابیین کے سردار ہیں صرف کمی یہ ہے کہ سہابی نہیں ہے زمانہ بھی سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا شرف صحبت نہیں ملا اور پھر تابیین کے سردار بنے تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے فرما یہ بعض والے جو بعد والے ولی ہیں یہ تو تابیین کے بعد ان کے نمبر آتے ہیں وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی زندگی میں ولایت کے درجے تیہ کرتے 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 آخری سٹیج پہ پہنچے اور اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا جو آخری سٹیج پر انہیں درجہ ملا تھا مجدد صاحب فرکاتے ہیں وہ واشی کے درجے کی تھوڑی سی سمیل تھی تھوڑی سی خوشبو انہیں آئی تھی حضرت واشی کو وہ درجہ پہلے سے ایکن میں ملا تھا اور اس کے بعد پھر نمازیں روزے حاج زکاة یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کا جو فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ صحابی ہونا کیا ہونا ہوتا ہے شرف صحابیت سے بندے کو کیا مل جاتا ہے اب ہم کوئی ویسے تقاوم نہیں کرتے یعنی کچھ لوگ ایسے ان پڑھ ہیں کہ داتا صاحب کی توہین تو ان کے نزدیک برداشت نہیں لیکن صحابی کی ہوتی رہے یا خود کرتے رہے تو برداشت کر جائیں جبکہ کروڑوں گنجے وقت سب سے نچلے حالانکہ ان میں کوئی نچل آئی نہیں سب سے آخری صحابی کے ایک گھنٹے کی شان کو نہیں پاسکتے اور یہ کمال کس کا سرکار کی ذات کا بزریہ نماز قرب ملے تو نماز کا کمال بزریہ روزہ قرب ملے تو روزے کا کمال بزریہ حج اور جہاد اللہ کا قرب ملے تو حج اور جہاد کا کمال اور شرف صحبت سے قرب ملے تو سرکار کی ذات کا کمال یعنی جائل تو ہمارے نزدیک تو یعنی آسمان ٹوٹ پڑے کہ حضرت گنجے بخش کے خلاف کوئی کو بولے لیکن یہ ساری حسنیاں نیچے ہیں اور جن کو شرف صحبت حاصل ہوا سرکار نے جنہیں قبول کر لیا اور صحابیت ان کو ملی انہیں ایک سیکنڈ میں وہ کچھ ملا جو دوسروں کو صدیوں میں بھی نہ ملا اس منیات پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص کے جس کے کھاتے میں اتنا بڑا مسئلہ تھا لیکن اسلام وہ برسات ہے جب برستی ہے تو سارے داغ مٹا دیتی ہے حتمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے آخری گڑی رو رہے تھے بیٹے بیٹھے تھے پاس بھائی بیٹھے تھے وفات کا وقت تھا تو کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں مرنا تو ہے ہی مجھے وہ دن یاد آیا ہے جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا جس دن میں جہنم سے نکل کے جنتی بنا تھا تو کہا اس دن کا کیا مسئلہ یاد آیا کہا میں اس لیے رو رہا ہوں میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں میں جسارت کیسی کر بیٹھا کہ سرکار نے یوں ہاتھ آگے بڑھایا میں نے اپنا پیچھے کھینچ لیا اور کتنے رحیم آقا تھے پھر بھی مجھے دھکا نہیں دیا پوچھا کیوں ہاتھ پیچھے کیا آپ نے خود ہی تو کہا ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں میں نے آگے کیا تم نے پیچھے کیوں کھینچا تو کہتے ہیں میں نے کہا اشترے تو میں شرط لگاؤں گا پھر کلمہ پڑھوں گا اور پھر بھی کتنے قریم تو یہ نہیں کہا کہ تم نہیں پڑھتے نہ پڑھو میرا کیا بگڑے گا فرما مہادہ تشتری تو کیا شرط لگانا چاہتے ہو تو کہتے ہیں میں نے کہا شرط یہ ہے کہ ادھر کلمہ پڑھوں اور ادھر ہر گناہ کا داگ دل جائے تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا ویسے میں نہیں پڑھوں گا کہتے ہیں سرکار نے پھر بھی بڑے پیار سے کہا امالمتا اے بھولے امر تو نہیں جانتا یہاں شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے انہا لسلاما یہد ممکانا قبلہو اسلام اس برسات کو کہتے ہیں برس جائے تو زندگی بھر کے داگ دو دیتی ہے اس سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لہذا یہاں شرط لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسلام کے ساتھ جب صحابیت بھی مل رہی ہو اسلام تو آج بھی مل رہا ہے مگر صحابیت قیامت تک نہیں مل سکتی آخری صحابی کے بعد وہ دروازہ بن ولایت آج بھی مل سکتی ہے علم آج بھی مل سکتا ہے سادات کے گھر میں آج بھی بیٹا پہلا ہو سکتا ہے جو سید اور اس کی سیادت مگر پھر کوئی صحابی نہیں بن سکتا کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذاتے والا صفات اس کی نسبت پر اس کا نحصار تھا اللہ تعالیٰ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے آپ کی فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ اتا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين